جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آپ میں سے کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا تا لاسٹ میں نے ویڈیو لگائی تھی ایک سزوکی کلٹس بارہ موڈل کی یہاں سے ادھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے کچھ ہی ٹائم بعد میرے والی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی انہیں فالج کا ٹیک ہوا ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو ہمارے لئے بہت زیادہ پریشانی بن گئی انہیں لے کے ہسپیٹل جانا پڑ گیا اور دو تین دن وہی رہ گئے کافی دوستوں نے رابطہ کیا تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ایسی سیچویشن میں اب وہاں بندہ گاریوں کو نہیں دیکھتا ہوتا کاروبار کو نہیں دیکھتا ہوتا میں نے وہ والی صاحب کو میں نے ان کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے وہ اس گاری کی تو میں نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی میں نے سب کو ہی بلکہ میں نے سب کو جواب بھی آج دی ہے کافی میسی جیز آئے ہوئے تھے تو خیال اس وجہ سے ایک تو میں نے یہ چیز کرنی تھی آج میں آپ کو دو گاڑیاں دکھا رہا ہوں ایک ہونڈا سٹی ہے دوزل دو موڈل اور ایک سو کی کلٹس ہے دوزل چودہ موڈل یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو ڈریکٹ کال مت کیجئے گا پلیز آپ وٹس ایپ کے اوپر میسیج ڈراب کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو اور انشاءاللہ وہیں بات ہو جائے گی اس کے بعد اگر ضروری سمجھیں گے تو کال پر بات کر لیں گے تو ڈریکٹ کال نہ کیجئے گا یہ آپ کی میرے پانی ہوگی ڈیٹیل آپ سن لیں جو میں آپ کو ہونڈا سٹی دکھانے لگا ہوں یہ کیا یہ سین ہے کہ میں نے یہ آج سے ایک ماہ پہلے دیکھی تھی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے دیکھی تھی کسی دوست کے لیے اس وقت میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس وقت میرے ان کے ساتھ جو پیسوں کا لیندن سہی نہیں ہو سکا پرائز ہماری فائنل نہیں ہو سکا اس وقت یہ زیادہ مانگ رہت ہے میں ذرا کم لگا رہا تھا پیسے تو گاری بہت پیاری تھی آج ان کا بھائی چاہت فون آگے انہوں نے کہا ساجد بھر میں نے ارجنٹ آج ہی گاری سیل کرنی ہے تو میری یہ گاری سیل کروا کے دیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو تو انہوں ہی دکھاؤں گا کیونکہ میں نے وہ ویڈیو بنائی نہیں ہے میں نے وہ گاری ایک مہینہ پہلے دیکھی ہوئے میں نے ان سے ایک ویڈیو مہنے ہوئی ہے باہر سے گاری شاور ہے لیکن ویڈاوٹ پوٹین یہ ہے بلکل لوہا باڈی ہے جس طرح لوہے کی آواز ہوتی ہے بلکل سیمو باڈی ہے الائرم لگے ہوئے ہیں چاروں ٹائرز نیو ہیں ایسی انجن بہت آؤٹ کلاس کنیشن کے اندر کھڑا ہوئے ہیں اور ایسی آن ہے گاری کا گاری کے اندر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے ایل پی جی اس کے اندر نہیں لگی ہوئی تو آپ یہ گاری دیکھ لیں گے اس کی ویڈیو دیکھ لیں گے ڈیمانڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیمانڈ اس کے لیے ہے جی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے یہ ملتان کا نمبر ہے پنجاب نمبر میں ہے اور ڈیمانڈ بھی اس کی بہت ریزنیبل ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو یہ گاری دیکھ لیں اس کے بعد دوسری گاری کلٹس ہے چودہ موڈل اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ گاری وہ اندر سے ساری جنون ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے خود بنائی ہوئی تھی آج سے پانچ دن پہلے ہی میں نے بنائی تھی دیکھنے بھی تک وہ گاری کھڑی ہوئی تھی میں نے اس سے رابطہ کیا تھا وہ گاری تھی میں نے کہا چلے میں اس کی بھی ویڈیو لگا دوں اندر سے ساری جنون ہے ایک کام اس نے کیا ہے اس نے باہر سے ساری شاور کروا دیا لیکن ویڈاؤٹ پوٹی نے شاور کروا دیا اس نے جب گاری شاور ہو جائے تو اس کی قیمت ہمیشہ گر جائے کرتی ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں وہ پہلے آپ گاری دیکھیں گے اس کی ڈیمانڈ میں آپ کو اس کے اندر ہی بتاؤں گا کلٹس کی یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کلٹس چودہ موڈل اگر آپ کو جنون گاری کا ریٹ کا پتہ اندازہ ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پینٹ گاری ہے جسٹ پینٹ کا ایشو ہے اور اس کے بعد وہ کتنے ریزنیبر پیسوں میں مل رہی ہے تو آپ یہ دونوں گارییں دیکھ لیں پہلے میں ہونہ سیٹی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو کلٹس دکھا دیتا ہوں اور اندی انڈ میں کلٹس کی پرائز بھی شیئر کر لوں گا ہونہ سیٹی کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اپنا خیار رکھئے گا دو امیاد رکھئے گا اللہ حافظ دو امیاد رکھئے گا دو امیاد رکھئے گا یہ گاڑی ہے دوہزار چودہ موڈل بھاورپور کا نمبر ہے میں سب سے پہلے آپ کو اس کا ایک واک راؤنڈ دے دیتا ہوں یہ فرانٹ لوک دیکھ لیں آپ یہ بیک روک ہے اور یہ ہی سائیڈ کے روک ہے ٹائرز دکھا دے تو ہم آپ کو اچھا ٹائرز اس کے چاروں ہی نیو ہیں یہ نیو ہی ڈالے گئے ہیں چاروں ٹائرز ہی چینج ہے الائرم نہیں ہے سیمپر ڈیمز میں ہے سب سے پہلے آپ کو انجن بے دکھاتا ہوں اس کا دیکھیں یہ پھولو ڈیو ہوا ہے انجن کا فرانٹ پٹی بلکل جینورن کڈیشن میں ہے کپے بلکل جینورن کڈیشن میں ہے سپورٹ ویلڈنگ بلکل ٹھیک کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں کسی طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا گاری کا مائنر سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا انجن بہت آؤٹ کلاس ہے انجن حد سے زیادہ ساؤنڈ لیس ہے اسی آن ہے گاری کا باہر سے یہ گاری ساری شاور ہے شاید کلر فیڈ ہونے کی وجہ سے کی گئی ہے اب آنر کا یہ کہنا جی مجھے اس کا کلر پسند نہیں آرہا تھا تو اس لیے جی میں نے اسے سارا وہ کر دیا ہے لیکن یہ ہے میں آپ کو سیلیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے فرنٹ کی سیلیں دیکھیں یہ دروازے کی سیلیں جسٹ اس سے دکھا رہا ہوں کہ دوست یہ نہ سمجھے کہ شاید پینٹ ہے تو کئی ایکسیڈنٹل نہ ہو مکمل سیلیں ہیں چھے کی چھے سیلیں ہیں بلکل مکمل ہیں اس کی گاری کی یہ ڈگی بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ڈگی کی سیل بھی بلکل مکمل ہے نیچے فارش کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ دیکھیں اس دروازے کی سیل دیکھیں ساری کی ساری سیلیں بلکل مکمل ہیں جسٹ شاور کر دی گئی ہے اونر کو پسند نہیں آئی ہوگی اس نے شاور کروا دی لیکن اب ہم تو اسے جینور ریٹ میں نہیں لے سکتے یہ دیکھیں یہ پلر کی کنڈیشن دیکھ لیں انٹیریئر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپل سا ساف سترا جس طرح کا کلٹس کا ہوتا ہے ڈیش بورڈ بہت پیارا پڑا ہوا سیٹ پوشیش اچھی ہے یورو میں یہ گاڑی چودہ میں بارہ میں یورو آ گئی تھی جی تو یہ گاڑی دیکھ لیا آپ نے چودہ موڈل بھاورپور کے نمبر میں ڈیمانڈ اس گاری کے لیے ہلکو پریشان ہوں گے اس کی گاری کی ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے بارہ لاکھ روپے ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت ریزنیبل ڈیمانڈ ہے تو آپ میں سے جو جو انٹرسٹڈ ہوں وہ وٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ